السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا یہ تھا کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے بعض ملاحدہ نے انکار موجزہ اور انکار جن کے شوق میں ان جیسے دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی عجیب اور مدھے کا خیز باتیں کی ہیں کہتے ہیں کہ جن سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانہ میں بہت قوی ہے کل اور دیو پیکر تھی اور سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے قابو میں نہ آتی تھی اور تسخیر حیوانات کے متعلق کہتے ہیں کہ قرآن میں اس سلسلہ کا ذکر صرف حد حد سے متعلق ہے اور یہاں حد حد پرندہ مراد نہیں بلکہ ایک شخص کا نام حدود تھا جو پانی کی تشویش پر مقرر تھا اور زمانہ تعویل سے لوگوں میں یہ رسم چلی آتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے نام پر انہاں حیوانات کے نام پر رکھتے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے چنانچہ آج اس کو ایک مستقل علم کی حیثیت دے دی گئی جو ٹیوٹریزم کے نام سے موصوم ہے اس قسم کی رقیق تعویل کرنے والے یا تو جذبہ الہاد میں قصدن تعریف کے لیے جرات بے جا کے مرتقب ہوتے ہیں یا قرآن عظیم کی تعلیم سے ناشنا ہونے کے باوجود دعویٰ بے دلیل پر اسرار کرتے ہیں قرآن عزیز نے جن کے متعلق جگہ جگہ بسراہت یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی انسانوں سے جدا خدا کی ایک مخلوق ہے اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کے اطاعت گزار ثابت ہوں اس آیت میں جن کو انسان سے جدا مخلوق ظاہر کر کے دونت کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی لہٰذا اس آیت کو پیش نظر رکھنے کے بعد یہ کہنا جن انسانوں ہی میں سے ایک قوی ہے کل قوم کا نام ہے جہالت ہے علم نہیں ہے اس طرح جبکہ ہدھ ہدھ کے واقعے میں قرآن عزیز نے صاف صاف اس کو پرند کہا تو کسی کو کیا حق ہے کہ اس کے خلاف لچر تعویر کی پناہ لے قرآن عزیز میں ہے اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھتا کہاں غائب ہیں غرض سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بے مثل شرف اطاف فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن حیوانات ہوا پر بھی تھی اور یہ سب بحکم خدا ان کے حکم کے تابع اور مطی تھے اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ درگاہ الہی میں دعا کی تھی اے پروردگار مجھ کو بخش دے اور میرے لئے ایسی حکومت کر جو میرے بعد کسی کے لئے بھی میسر نہ ہو بے شک تو بہت دینے والا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو مجیسر آئے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اشارہ فرمایا گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے مگر خدا تعالی نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ بان دوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی کہ انہوں نے خدا تعالی کے حضور میں عرض کیا یہ یاد آتے ہیں میں نے اس کو زلیل کر کے چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خدا تعالی نے مجھ میں کل انبیاء و رسول کے خصائص اور امتحاذات جمع کر دیئے ہیں اور اس لئے تسخیر قوم جن پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے لیکن جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختصاص کو اپنے طرح امتیاز کرا دیا تو میں اس سلسلہ کا مظاہرہ مناسب نہیں سمجھتا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو یہ خصوصیت ادا فرمائی تھی کہ وہ چرند و پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور دونوں بزرگوں کے لیے ان کی آواز ایک ناتک انسان کی گفتگو کی طرح تھی قرآن عزیز نے سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا ہے اور بے شک ہم نے دعود اور سلیمان کو علم دیا اور ان دونوں نے کہا حمد اللہ کے لیے ہی زبا ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت ادا فرمائی اور حضرت سلیمان دعود کا وارث ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگوں ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فاضل ہے اس مقام پر منطق تیر جس کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنے قیاس اور تخمین کے ذریعے ان کی مختلف آوازوں سے صرف ان کے مقصد اور مراد کو سمجھ لیتے تھے اور اس سے زیادہ کچھ نہ تھا اس لیے کہ قیاس اور تخمین کا یہ درجہ تو بکسرت لوگوں کو حاصل ہے اور وہ پالتو جانوروں کی بھوک پیاس کے وقت ان کی آواز خوشی اور مسررت کی آواز مالک کو قریب دیکھ کر اظہار و وفاداری کی آواز اور دشمن کو دیکھ کر خاص طرح سے پکارنے کی آواز کے درمیان بخوبی فرق سمجھتے اور ان کے مقاصد کو بہ آسانی ادراک کر لیتے ہیں نیز منطق تیر سے وہ علم بھی مراد نہیں ہو سکتا جو جدید علمی دور میں ذن و تخمین کی راہ سے بعض جانوروں کی گفتگو کے سلسلے میں ایجاد ہوا ہے جو زوارجی کا ایک شعبہ شمار کیا جاتا ہے علاوہ عزیز یہ ایک ایک تصویفان ہے جو ہر شخص کی تھوڑی سی محنت کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت دعود سلیمان علیہ السلام کے اس علم کے لیے قرآن عزیز کو اس قدر اہم پہرایا بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی قرآن عزیز نے جس انداز میں اس کا ذکر کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکریہ کے انداز بیان کو نکل کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ ایسی عظیم و شان نعمت تھی جس کو نشان کہا جاتا ہے یعنی کہ موجزہ اور وہ بلا شبہ پرندوں کی بولیاں انسان ناتک کی گفتگو کی طرح سمجھتے تھے یقیناً ان کا یہ علم اسباب دنیوی سے بالا تر خاص قوانین قدرت کے فیضان کا نتیجہ تھا لہٰذا عقل اس بارے میں صرف یہی تک جا سکتی ہے کہ اس کے نزدیک یہ محال بات نہیں کیونکہ لغت اور عقل دونوں کے لیہاز سے نتک کے لیے صرف سوت کا ہونا کافی ہے اور اس کے لیے انسانوں کی طرح گویائی ضروری نہیں ہے اور چرندوں پرند کی بولیوں میں صوت اور صوت کا نشیب و فراز دونوں موجود ہیں پس منطق تیر یعنی کہ پرندوں کا گفتگو کرنا ایسی بخشش اور محبت تھی جس کو خدا کا نشان کہنا چاہیے اور جو انہی جیسی پاک ہستیوں کے لیے مقصود ہے قاضی بیزاوی رحمت اللہ علیہ اور ہمارے درمیان منطق تیر کی تفسیر سے متعلق اس پر تو اتفاق ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام ہیوانات کی بولیاں جس طرح کے سے سمجھ لیتے تھے یقینی طور پر سمجھ لیا کرتے تھے وہ عام علمی تدوین سے جدا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو بطور نشان عطا ہوا تھا البتہ اس کی تفصیل میں یہ فرق ہے کہ قاضی بیزاوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہیوانات کی بولیاں مختلف قیفیات کی صورت میں تخیل کی مدد سے سمجھی جاتی ہیں اس کا یقینی درجہ قصب کے ذریعے سے نہیں بلکہ محبت الہی سے حاصل ہوتا ہے جو حضرت دعود اور سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا اور ہمارے نزدیک دونوں اولو العظم پیغمبر ان کی بولیاں اس طرح سنتے تھے جس طرح انسان کی گفتگو خواہ اس کے لیے یہ صرف موجزہ تھا یا جو ان کے ہاتھ پر دکھلایا گیا عام طور پر ان کی بولیاں محض قیفیات سوت سے پہچانی جاتی ہیں اور خواہ یہ ہو کہ حقیقتاً ان کی سوت بھی ایسا درجہ رکھتی ہے جس سے وہ صاف صاف ایک دوسرے کو اپنا مطلب سمجھاتے اور سمجھتے ہیں لیکن وہ انسانی نطق سے بہت کمزور درجہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدھہد کے درمیان مقالمہ کو جس انداز سے قرآن نے بیان کیا وہ ہماری توجیح کی تائید کرتا ہے یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے لیکن آپ کا ہدھہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے اس ہدھہد نے آپ کو ملکہ سباہ بلکیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سمان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو بھی ہدھہد لے کر گیا تھا چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان نے ہدھہد سے فرمایا تم میرا خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں چنانچہ ہدھہد خط لے کر گیا اور بلکیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا اس وقت اس نے اپنے گرد عمراء اور ارکان سلطنت کا مجمعی کٹھا کیا پھر خط کو پڑھ کر لرزہ باندام ہو گئی اور اپنے عراقین دولہ سے کہا کہ اے سردارو میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ اب اگر قرآن کے اس تاریخی واقعہ کی طرف دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک انسان ناتق کی طرح گفتگو کرتے تھے علماء علم حیوانات کہتے ہیں کہ ٹیلی گراف کی سوتی حرکات کی طرح جانوروں کی بولیاں بھی باہم بولی اور سمجھی جاتی ہیں اور ان میں آواز کے زیرو بم کو بھی دخل حاصل ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تار کے گٹ اور گر کے اجاد کا تخیل حیوانوں کی آواز سے ہی ماخوز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے موجزات میں سے ایک موجزہ تسخیر رہا بھی تھا یعنی کہ ہواوں کا کنٹرول حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو ایک مہینہ کی مسافت اور شام کو ایک مہینہ کی مسافت کے مقدار سفر کر لیتے تھے قرآن عزیز نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کے متعلق تین باتیں بیان کی ہیں ایک یہ کہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا گیا دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تیز توند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نارم اور آہستہ روی کے باعث راحت ریسان ہو جاتی تھی تیسری بات یہ کہ نارم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح و شام کا جدہ جدہ سفر ایک شاہ سوار کی مسلسل ایک ماہ کی رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا گویا تخت سلیمان علیہ السلام انجن اور مشین جیسے اسباب ظاہر سے بالہ تر صرف خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبق روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا ایک فطرت پرست انسان کی نگاہ میں یہ بات بہت کھٹکتی ہے مگر ہم یہ سمجھنے سے کاسر ہیں کہ جب عقل و فکر کے نزدیک یہ مسلہ مات میں سے ہے کہ انسان کے قوائے فکری و عملی کے درمیان اس درجہ تواف ہوتا ہے کہ ایک شخص جس شئے کو اپنی اکل سے کرتا ہے اور اس کا کرنا آسان سمجھتا ہے دوسرا شخص اس شئے کو ناممکن اور محال یقین کرتا ہے اس اصول پر ان کو یہ تسلیم کرنے میں کیوں انکار ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح عام قوانین قدرت کے پیش نظر کائنات کی اشیاء کو اسباب کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اسی طرح اس کے علم عام اکلا کو حاصل ہے اور موجودہ دنیاوی علوم کی دستر اس علم تک نہیں ہے لہٰذا جب ایسے امور کے وقوع کی اطلاع علم اليقین یعنی کہ وحی یہ الہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے تو محاذ ذن اور تخمین اور عقل کے استعباد کی وجہ سے ایک حقیقت ثابتہ کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم کو ایک شئے کا علم نہیں ہے تو یہ کیسے لازم آ جاتا ہے کہ وہ شئے حقیقتاً بھی موجود نہیں ہے لہٰذا جادہ مستقیم یہ ہے کہ واقعہ تسخیر ریہا اور مصافت رفتار کو یعنی بغیر کسی تعویل کے صحیح تسلیم کیا جائے البتہ اس مقام پر سلیمان علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے صبح و شام سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفصیلوں میں منقول ہیں وہ سب اسرائیلیات کا زخیرہ ہیں اور لا طائل تفصیلات ہیں اور تعجب ہے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ جیسے محقق پر کہ اس جگہ وہ بھی ان روایات کو اس طرح نقل فرما رہے ہیں گویا ان کے نزدیک وہ مسلمات میں سے ہیں حالانکہ تاریخی اعتبار سے ان پر بہت سے صحیح اشکالات وارد ہوتے ہیں قرآن عزیز نے تو اس کے متعلق اس کا درمیان کیا ہے کہ اور مسخر کر دیا سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا کو اس کے حکم سے زمین کی طرف چلتی تھی جس کو ہم نے برکت دی تھی اور ہم ہر شہ کے جاننے والے ہیں اور سلیمان کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو صبحوں کو ایک مہینے کی مصافت اور شام کو ایک مہینے کی مصافت اور مسخر کر دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو چلتی ہے وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمالات بھی عطا کیے تھے کہ آپ چرند و پرند حشرات العرد تمام کی زبانیں سمجھتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ماوے پرواز تھے کہ نیچے سے چونٹیوں کو لشکر گزر رہا تھا تو اس لشکر کی جو سردار چونٹنی تھی اس نے اپنی دوسری چونٹیوں کو کہا کہ اے چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو روند نہ ڈالے تو اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ فَتَبَسَّ مَدَاهِكَمْ مِنْ قَوْلِحَا کہ اللہ کے پیارے نبی چونٹی کا یہ بات سن کر اس کا یہ قول سن کر مسکرانے لگے آپ نے تبسم فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حق تعالی نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد کے چار جانب ایک عظیم و شان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی اثر نو کی جائے ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لئے بائید سے بائید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں رسل و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلمین علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لئے کافی نہیں تھے اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے لہذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت لی چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیترم قدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصہ اور بیترم قدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لئے بخاری اور مسلم کی صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے آپ نے فرمایا مسجد حرام عبوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دریافت کیا اس کے بعد کونسی مسجد عالم وجود میں آئی تو آپ نے فرمایا مسجد اقصہ حضرت عبوزر نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان مدت کتنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان چالیس سال کی مدت ہے حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان ایک ہزار سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے اس لئے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالیا اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی اور آج تک لوگوں کے لئے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے کس طرح لائے گئے اور جرسکیل کے وہ کون سے آلات ہیں جن کے ذریعے ان کو بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی بنائیں جو اس زمانہ کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی چنانچہ قرآن عزیز میں ہے اور شیطانوں میں سے ہم نے مسخر کر دیئے وہ جو اس کے لئے سمندر میں گوتے مارتے بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ بہت سے کام انجام دیتے ہم ان کے لئے نگران اور نگے بانتے اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کج روی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے وہ اس لئے بتاتے تھے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے کلوں کی تعمیر ہتھیار اور تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوزوں کی مانت تھے اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمعی رہیں اے آل دعود شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کام شکر گزار ہیں اور اکٹھے کیے گئے سلیمان کے لئے اس کے لشکروں جنوں میں سے انسانوں میں سے پرندوں میں سے اور درجہ بہ درجہ کھڑے کیے جاتے ہیں اور مسخر کر دیئے سلیمان کے لئے ہر قسم کے کام کرنے والے عمارت بنانے والے دریا میں گھوتا لگانے والے اور وہ جو جکڑے ہوئے زنجیروں میں چاہے اس کو بخش دو یا روکے رکھو تم سے اس کا کوئی معاخضہ نہیں حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم و شان احسانات کیے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ بے انتہا دولت و سروت کے صرف و خرچ داد و دہش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پورس بھی نہیں مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک جبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے بیزاوی نے اس مقام پر یہ اسرائیلی رواہ نکل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان کو اس کاری گری سے بنایا کہ تخت کے نیچے دو زبردست اور خونخار شیر کھڑے تھے اور دو گدھ معلق تھے اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچہ ہو جاتا وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے اور فوراں حیبت ناگ گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ افغن ہو جاتے اس طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھیں جو چولہوں پر قائم تھیں اور اپنی زخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھیں اور بڑے بڑے ہاؤز پتھر تراشکار بنائے تھے اور شہر بیت المقدس اور حیکل اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاری گری میں صرف سات سال لگے تھے تورات میں متعدد جگہ ان تعمیری خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا کا گھر یرشلم شہر اور اپنا قصر بھی بنوایا سو سلیمان علیہ السلام نے جازر اور بیت حران اسفل کو بھی پھر تعمیر کیا اور بعلات اور دشت تدمر کو مملکت کے درمیان اور خزانے کے سارے شہر جو سلیمان علیہ السلام کے تھے اور اس کی گاڑی کے شہر اور اس کے سرداروں کے شہر بنائے جو سلیمان علیہ السلام کی تمنا تھی سو یرشلم اور لبنان میں اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے اس طرح تورات میں پتھر کے عظیم و شان ہاؤز بڑی اور بھاری دے گئے اور تصویروں اور ان کے بنانے کے لیے بیش قیمت پتھروں کے متعلق تفصیل سے فیرست دی گئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم و شان امارات پر شوقت اور پر حیبت کلوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے اور ایسی تعمیرات کے استحقام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اس لئے ضروری تھا کہ گارے اور چونے کی بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعمال کی جائے لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے مجسر آئے یہ سوال تھا جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حال فرما دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشم مرحمت فرمائے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت سلیمان علیہ السلام کے لئے تانبے کو پگھلا دیا تھا اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ایک نشان تھا اور اس سے قبل کوئی شخص دھات کا پگھلانا نہیں جانتا تھا اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں ناری مادہ کی وجہ سے تانبہ پانی کی طرح پگھل کر بہ رہا تھا ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکار کر دیا اور ان سے قبل کوئی بھی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ گھوڑوں کے متعلق ذکر کیا ہے قرآن عزیز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے ہم نے دعود کو سلیمان عطا کیا وہ اچھا بندہ تھا بے شک وہ خدا کی جانب بہت رجوع کرنے والا تھا جب اس کے سامنے شام کے وقت اسیل اور صبح کرو گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگا بے شک میری محبت مال پروردگار ہی کے ذکر میں سے ہے یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو گئے اور ان کو واپس لاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر وہ ان کی پینڈلیاں اور گردنیں چھونے اور تپ تپانے لگے بظاہر اگر ہم اس کی تفسیر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پروردگار کے ذکر سے غافل ہو کر مال کی محبت میں لگ گئے لیکن ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اکثر سلف کی بھی یہی رہے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل قصدن نہیں تھا بلکہ اس قسم کا معاملہ تھا جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھ آیا کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی اور آپ نے بمائے صحابہ غروبِ آفتاب کے بعد اس کی قضا کی اور جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا ہی کے ذکر کی محبت میں اپنے بہترین گھوڑوں کو زیبا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عظیم انام فرمایا کہ ہوا کو ان کے لئے مسخر کر دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق جو حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے منقول ہے حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جہاد کی مہم کے سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا وہ پیش کیے گئے اور پھر وہ تمام صورت پیش آئی جو پہلی تفسیر میں گزر چکی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس منگا کر گھوڑوں کو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہلکے ہلکے مارا اور فرمایا اندہ تم ذکر اللہ سے غفلت کا باعث نہ بننا گویا اس روایت کے پیش نظر مسہ کے معنی آہستہ مارنے کے ہوئے اور مطلب یہ ہوا اگرچہ جہاد کی مصروفیت ہی کہ بنا پر غفلت میں یہ معاملہ پیش آیا تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام نے بظاہر گھوڑوں کو اس کی وجہ سمجھ کر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس سے فل جملہ رنج کا اظہار ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیوان سمجھ کر ان کو اپنے غیز و غضب کا شکار نہیں بنانا چاہتے بلکہ فل جملہ اظہار رنج کرنا چاہتے تھے ہر دو تفسیر سے جدا حضرت عبداللہ بن عباس سے بطریق علی بن عبی طلحہ جو تفسیر منقول ہے اس میں نہ نماز فوت ہونے کا ذکر ہے اور نہ ہی سورج غروب ہونے کا مسئلہ ہے اور نہ گھوڑوں کے زیبا کرنے کا واقعہ زیر بحث آیا ہے بلکہ واقعہ کی صورت اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ جہاد کے ایک مہم کے موقع پر ایک شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے گھوڑوں کو اسطبال میں لانے کا حکم دیا جب وہ پیش کیے گئے تو آپ کو چونکہ گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اصاف کا علم معلوم تھا اس لئے آپ نے جب ان صاحب کو اسیل سبک رو خوش رو اور بہت بڑی تعداد میں پایا تو آپ پر مسرح تو ان بسات کی کیفیت تاری ہو گئی اور فرمانے لگے ان گھوڑوں سے میری یہ محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار ہی کے ذکر کا ایک حصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے اسطبال کو روانہ ہو گئے چنانچہ جب انہوں نے نظر اوپر اٹھائی تو وہ نکاح سے اوجل ہو چکے تھے آپ نے حکم دیا ان کو واپس لاؤ جب وہ واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے محبت اور آلات جہاد کے حیثیت سے عزت و توقیر کے خاتل ان کی پینڈلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنا اور تھپ تھپ آنا شروع کر دیا اور ایک ماہر فن کی طرح ان کو معنوس کرنے لگے گویا اس تفسیر کے مطابق ترجمہ یہ ہوا کہ بلا شبہ میری محبت مال ذکر خدا ہی میں سے ہے ابن جریر تبری اور امام راضی رحمت اللہ علیہ اس تفسیر کو راجع اور کرین سواب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جب گھوڑوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور وہ بھی جہاد کے لئے تیار کیے گئے تھے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز فوت ہو گئی تھی تو اس میں ان حیوانوں کا کوئی قصور نہ تھا جو ان کو عذاب دیا جائے پس ان امور کے پیش نظر آیات کی وہ تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جس کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة سعاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور خدا تعالیٰ کی جانب سے ابتلاہ کا ایک مجمل واقعہ اس طرح مذکور ہے اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم پھر وہ اللہ کی جانب رجوع ہوا کہا اے پروردگار مجھ کو بخش دے اور مجھ کو ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو میسر نہ آئے بلا شبا تو ہی بخشنے والا ہے تب ہم نے اس کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے نرم رفتار سے چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا اس سلسلہ میں مفسرین نے جو تفسیریں کی ہیں ان میں سے دو قابل ذکر ہیں ان میں سے ایک امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کی اور دوسری بعض محدثین کی ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سخت علیل ہو گئے اور ان کی حالت اس درجہ نازک ہو گئی کہ جب تخت پر لا کر بٹھائے گئے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جسم ہے بے روح اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو صیحت اطاف رمائی جب وہ تندرست ہو گئے تو خدا تعالی کا شکر بجا لاتے ہوئے اول انہوں نے پیغمبرانہ شان کے مطابق مغفرہ طرق کی اور پھر اپنی بیچارگی کا اظہار کیا اور پھر دعا مانگی کہ خدایہ موج کو لاسانی حکومت اطاف رمائے امام راضی کی اس تفسیر کے مطابق اس فتنہ سے مراد مرض شدید ہے جسمِ الکائے جسد سے حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا شدتِ مرض میں جسم بے روح کی طرح تخت پر پڑ جانا مقصود ہے اور صیحت کی جانب رجوع ہو جانا اور تندرست ہو جانا مراد ہے گویا آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام این الیقین کے درجہ میں سمجھ لیں کہ اس حاکمانہ شان کے باوجود ان کا نہ صرف اقتدار بلکہ جان تک اپنے قبضے میں نہیں ہے تاکہ ایک اولوالعاظم رسول کی طرح خدا کے سامنے جھک جائیں اور اظہارِ خشوع خضوع اور طلب مغفرت کے ذریعے درگاہِ الٰہی سے درجہِ رفی اور مزید سار بلندی حاصل کر لیں بعض محدثین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اس شب میں اپنے حرم کے ساتھ ازدواجی فرائضہ آدا کروں گا میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدانِ جہاد کا مجاہد بنے گا مگر اس خیال کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے خدا تعالیٰ کو ایک اولوالعاظم پیغمبر کا یہ طرز پسند نہ ہوا اور اس نے حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام ازواجِ متحرات میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں مرتبہ بچہ پیدا ہوا جس کو کسی خادم نے ان کے سامنے اس وقت پیش کیا جب وہ تخت پر متمکن تھے حضرتِ سلیمان علیہ السلام کو تنبو ہوا کہ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ خدا کے سپورٹ کیے اور انشاءاللہ کہے بغیر میں نے اپنی بات کو زوردار بنایا چنانچہ فوراں ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جانب رجوع کیا مغفرت طلب کی اور دعا مانگی جس کا ذکر قرآنِ عزیز میں بسراحت موجود ہے محدثین اپنی اس تفسیر کی دلیل میں بخاری و مسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو زیل میں درد ہے اور اس کو اپنی تفسیر کی سند بناتے ہیں مفسر ابو سعود سید محمد آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی توجیح اختیار کی کہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سلیمان بن دعود نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی ستر بیویوں کے پاس جاؤں گا تاکہ ان میں سے ہر ایک بیوی کے ہاں ایک شہزور لڑکا پیدا ہو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ مگر حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے اس جملے کو ادا نہ کیا اور نتیجہ یہ نکلیا کہ کوئی بیوی حاملہ نہ ہوئی البتہ ایک بیوی کے ہاں ناکس بچہ پیدا ہوا جس کا ایک پہلو ندارت تھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرتِ سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ہر ایک حرم کے بطن سے مجاہد پیدا ہوتا